صبر آپ کو دیں گے مشہور میزبان اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں دنیا میں اب نہیں رہے اور نیوز جو ہے وہ بہت جلدی آپ کو پتہ سپرڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا کا دور اور فاسٹ سوشل میڈیا میں تو کہوں گا کہ ایک نیوز ایسے وائرل ہوتی ہے اور یک دم میرا فیس بک میرا ٹویٹر میرا ویٹس ایپ انسٹاگرام یہ سارے جو ہیں وہ یہی نیوز سے بھر گئی یک دم سارے سیلیبرٹیز انہیں لوگوں نے یہ بات ایسے پھلائی ہے جیسے مطلب کہلیں پانی درزوں میں سے باہر نکلتا ہے میں یہ ایک زیادہ دے دوں گا چلو رکھتا نہیں ہے نکل جاتا ہے اسی طرح یہ نیوز سامنے آئی ہے کہ آمر لیاقت کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو میں ان کو اپنے بچپن سے ہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں بہت سارے اطلافات ہر کسی کو ہر انسان سے ہوتے ہیں تو اب اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں بنا لیں گے میں بھی یہی کہوں گا یہ گلتی تھی اس میں وہ گلتی تھی یہ اچھائی تھی وہ اچھائی تھی لیکن ایزا انٹرٹینن انٹرٹینر بہت ساری چیزیں بچپن کی میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی دس بارہ پندرہ سال پہلے جو یہ مختلف قسم کے وہ اسلامک وہ بنایا کرتے تھے ٹیلی ویجن شوز وہ میں دیکھا کرتا تھا اس کے بعد یہ جو انٹرٹینمنٹ کے ان کے کچھ شوز آئے تھے ہاں وہ تھوڑے عجیب تھے لیکن چلو کیا ہو سکتا ہے اللہ کو بہتر پتہ ان کو اب جنت میں جگہ دینی ہے یا جیسے بھی اللہ میاں نے چاہا ان کو ویسی وہ جگہ مل جائے گی ہم تو اچھے کی ہی امید کریں گے انسان کو تو اللہ نے کہا ہے آپ نے اچھے کی ہی امید کرنی ہے تو ہم تو اچھے کی ہی امید کریں گے اور میں تو یہی کہوں گا ریسٹ ان پیس جو ہو گیا سو ہو گیا اور میری طرف سے یہی نیوز تھی آپ لوگوں کے لئے میں نے کہا آپ لوگوں کو اس نیوز کو نیوز سے اگاہ کر دوں اپنے چینل کے طرح تو پھر اللہ حافظ تو پھر اللہ حافظ